اَمْحَسِدْ تُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ دقتیں، وہ زہمتیں، وہ مشقتیں جو تم سے پہلے لوگوں کو آئیں وہ تمہیں نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لئے باعثا یعنی سختیاں، پریشانیاں آئیں جو لوگ آپ سے پہلے آئے وہ مشکلات دھین چکے ہیں وہ پریشانیاں اٹھا چکے ہیں ان کے لئے پریشانیاں اور سختیاں آئیں نقصانات ہوئے وَزُلزِلُوا زَلزَلَا آیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاہُوا یہاں تک کہ رسول نے اور رسول کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اللَّهِ کی مدد کب آئے گی تو جواب کیا ہوا عَلَا اِن نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب تو دیکھو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اور تمہارے پاس آنے والی ہے پس پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا سختیوں کو اٹھانا ہوگا جب آپ یہ سختیاں اٹھائیں گے مشکلات کا سامنا کریں گے تب اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی